یہ کون شاہ سوار ہے لبارز ہے فٹا ہوا لخت ہے کٹا ہوا دعان جسم ہے ناظرین فلپی ہے کٹا ہوا یہ نبی کا نور عین ہے یہ بلدین حسین ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے سب کے مارنا شروع کرتے ہیں سارے لوگ مجازیدی تشکر گھبرا گئے ہیں چنانچہ اس نے پلائنگ کر کے ان لوگوں نے ایک ساتھ حمدہ کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زبردست زخمی ہو جاتے ہیں آپ کا جسم پورا زخموں سے جور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دھوڑے سے پیچھے اترتے ہیں زمانہ جانتا ہے کہ دواب قصر صدی میں تھی تو سنان آتا ہے اور آپ کے گوارت گلے کو الگ کر لیتا ہے یا شمل یا خوری روایت میں احلاف ہے لیکن اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر صدی میں تھا یہی پیقان پہ امام آری مقام تیرے آئے تھے کہے مولا کس طرح چھٹے گا تو تیرے آگے گھتے گا یسید کی آگے ہر کس نے پھولے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زخموں سے جور ہو جاتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بھی کمیز رہتاری گئی تو ایک سو خیرہ سوال اس میں چھتیر گئی اتنے زیادہ زخموں سے جور ہیں اور اس کے بعد بھی سجدے میں حاضر ہیں رب کی سجدے میں حاضر ہیں اور کس طرح زخموں سے جور ہیں آج ہمارے لئے تو اتنی زیادہ آسانی اور آسائش ہے ہمارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں پڑھتے ہمارے سجدے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں پڑھتے دیکھو امام محیم مدی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو امام عالی مقام کو ایک سا تیرا زخم صرف تیر کے زخموں سے جور ہو جو گئی لیکن رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں سجدے میں اور کہتے ہیں اللہم رزن برزائی کا وصبر علا برائی کا و تسریم لی امرکا سبحان ربی العالی مولا حسین تیری تقدیر پھر ماضی ہو گیا ہے مولا حسین تیری رسا پھر ماضی ہو گیا ہے مولا حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں حسین تیری رضا سے واضی ہے اے پرورتگار تیری طرف سے جو کچھ مصیبتیں اور پرائیں آئیں حسین نے سب پرداش کر لیا حسین سب نے پرداش کر لیا حسین تیری رضا سے واضی ہے اے مولا حسین تیری بتا کیا تیری حسین سے واضی ہے یا نہیں کوئی آواز آگی کی علی شیر خدا تو نواز ہے اس نواز پر محمی مصطفیٰ تو نواز ہے اس نواز پر اور نہ بھی سکتے لگیا ہے پر اس کا عجب انواز ہے اس میں بھوچ جس پر خدا کو اے حسین علی تنپر سلام نازش آل نبی تنپر سلام ذرا سوچ کربلا کی تفتیری دھوم میں چلاتی دھوم میں کیا اندر رہا ہوگا جب امام حسین کا سر کھٹا تھا جب خیمہ جب خل کھٹا تھا جب خیمہ کو آگ لگائی گئی تھی جب خوڑے واپس آگیا میرے بابا کا حضرت امام حضرت سین اب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اے جینا جو ان دونوں کو پہنچا ہے جو اتنا کسی کو نہ خوش حضرت امام حضرت چنانچہ امام حضرت کھٹا گیا اور خوری آگر اس کو نیزے میں گاؤ کر اس کے چلتا ہے اور کھٹا چل پڑا چنانچہ کھٹا چل رہا ہے اور سارے لوگ موجود ہے جب کھٹا ایک سہرہ میں جا کر رکھا رکھتا ہے چلچلاتی دھروپ ہے اونٹ بیٹھتا ہیں اونٹ درم کا سایہ ہے اور اس کا آر ہے سیدہ سکینہ ہو اس کھڑاوون کے کھڑاو سے باہر آگی اور اس چھوٹے سے درم کے سائے میں جاتی ہے اور مٹی کا سنمانہ بنا کر وہیں لے جاتی ہے راہ کیا یزیدی آئے انہوں نے آواز دی کہ کافلہ آگے پڑا اور چھوٹا اور سیدہ سکینہ یہی چھوٹ گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ جب کافلہ آگے بہت زیادہ آگے پھول گیا تو سرے انبر کا نیزہ جس کے ہاتھ پہ تھا وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہے اور جا کر زمین میں گڑ گیا اس نے نیزہ کو نکال لے کی کوشش کی اس نے بہت طاقت لگائی لیکن نیزہ کو نہ نکال پایا سارے رگوں نے مل کر طاقت لگائی لیکن نیزہ آگے نہ پڑا اس کو دھان نہ پائی ہار کر امام زین عابدین کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آپ کے بابا جان آگے کیوں نہیں پڑ رہی نیزہ کڑ گیا ہے آگے کیوں نہیں چلتا حضرت امام زین عابدین سمجھ گئے وہ کہتے ہیں اے سہیدنا زینب دیکھو لگتا ہے بابا جان شہزادہ کو ایک شہزادی چھوٹ گئی ہے بابا جان آگے نہیں پڑ رہی ہے ذرا آپ اونٹ لوگ کا نام لیتی ہے جب سکینہ کی آواز سکینہ کا نام لیتی ہے کوئی آواز نہیں سکینہ سکینہ بھوکا رہی لیکن کوئی آواز نہ آتی ہے حضرت زینب چلا اے زین عبدیل حسین کی سکینہ کہیں چھوٹ گئی ہے حسین کی سکینہ رہ گئی ہے شاید جہاں دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش عورت ہے اور سکینہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گولد میں لیتی ہوتی اور اپنی نمی 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 آواز نے کربلا کی کہانی سنا رہی ہے بتا رہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے بھائی شہید کر دیئے گئے نمی علی اسگر کو شہید کر دیا گیا بابا کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا وہ نمی نمی سبان وزبار میں اپنی کربلا کی کہانی سنا رہی ہے اور وہ نقاب پوش عورت سنتی بھی ہے روتی بھی ہے اور چونتی بھی ہے جب سیدنا زینب وہاں پہتی ہے تو اس نے ہماری سکینہ کو سکینہ کی حفاظت فرمائے اس کی حفاظت فرمائی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے زرا آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہی کون احسان کرنے بارے چنان سے اس نقاب پوش عورت نے پردہ ہٹایا ہے اور کہا زینب بھول گئی میں تیری ماں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں میں نے دیکھا کہ حسین کی سکینہ اکیلی رہ گئی ہے مجھ سے رہنا گیا تو میں یہاں چلی آگئی یہاں آگئی سکینہ کی حفاظت کے لیے یہ حضرت فاطمہ کی روح اکدس تھی روح مجسم تھی جس نے ترحائی میں سکینہ کی حفاظت فرمائی اے مورا حضرت فاطمہ کی وفات تو کھکا ہو چکی ہے آخر ان کو کیسے پتا رہا کہ حسین کی سکینہ اکیلی ہے وہ تو اپنے قبر انبر میں ان کو کیسے پتا رہا امام حسین کی بھی شہادت ہو چگی ہے ان کا سر نیزے میں گڑا ہے آخر ان کو کیسے پتا کہ میری شہزادی چھوٹ گئی ہے تو اللہ تبارک اللہ نے شہاد فرما یا لَا بَلَا تَحُولُ رِمَيُحْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَحْوَاب بَلْ اَحْيَا اللَّهِ سُنْلُو جو اللہ کی مام شرید ہوئے انہیں مُرْدان مَت کہو بلک وہ زندہ ہیں انہیں سب معلوم اللہ کے اُقَدَّس رسول صلی اللہ علیہ مسلم امام حسین ندی عزا تعالی کی شہادت سے حیران و پریشان ہے جب امام حسین ندی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی تو زمین پر رہنے وارے صحابہ ہی پریشان ہیں وہی نہیں خبرائے بلکہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے مزار مقدس میں انہیں کیسا ترد ہو رہا انہیں کیسی تقلیق پھوچ رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہوں کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا میں سو رہا تھا میں خواب میں دیکھا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں بانوں پر کرد چھنی ہوئے ہیں آپ پریشان حال عظر آلے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور زمین سے آنکھ خون اٹھا اٹھا کر وہ شیشی میں لار رہے ہیں میں خبرا گیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے آپ پریشان نظر آ رہی ہیں آپ کے بال دکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں یہ شیشی کیسی ہے اور اس میں یہ کیسا خون ہے تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے عبداللہ ابن اقباس کیا تمہیں نہیں پتا کہ یقینا میری امت کے ربوں نے میرے شہزاد رسائن کو کربرا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے میں انہی کا خون اٹھا اٹھا کر اب تک اس رضی اللہ تعالی اس خواب کو دیکھ کر حیران و پھرشان ہو یہ پیغمبر اس دان کا خواب تھا پیغمبر کا خواب سچا خواب تھا جب کوئی مرد مومن اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ لے تو اس میں شک و بہن کی کوئی گر جائش نہ ہو دی مطلب یہ ہوا کہ حسین کی تقریب حسین کی شہادت کو عدم آد اور دردنا شہادت کی کہ پیغمبر اس دان اپنی آران گار میں پہشان ہو گئی ہے انہیں تقریب ہو گئی ہے انہیں عزیت ہو گئی ہے انہیں وہ رسول جس نے اپنے پوری سندگی میں حسین کی تقریب کو پرداش نہ پیغمبر اس دان کے لیے کس قدر باعث ہے ارے یہ کربلا کے میدان میں حسین کا گلہ کر اپنے والے رسول کا کلمہ پڑھنے والے یہ کیسے حمدی ہے یہ کیسے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے کہ جنہیں اللہ کے مقدس نوازے اور شہزادے کو شہید کر حضرت سلمہ یہ ایک مرتبہ ام المؤمنین ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس جاتی دیکھ دیکھ دیں کہ وہ بھی ہو رہی ہو وہ بھی پریشان ہو گئی پوچھ تھی ہیں ام سلمہ آپ کیوں رہی ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ ابھی اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی صلی خان میں آئے تھے انہوں نے کہا اے ام سلمہ میری امت کے ربوں نے میرے شہز حسین کو شہیر کر دیا ہے ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو حنگیم کر دیا ہے رسول کا کرما کرنے بارے ہیں یہ کیسے رسول کا کرنے بارے ہیں جس نے اللہ کے مقدس طبعہ سے یقینا جس نے حسین کو تقریب پہنچائی ہے اس نے رسول کو تقریب پہنچائی ہے اس نے خدا کو تقریب پہنچائی ہے اس کے لئے قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ یعظون اللہ و رسول لعن اللہ بالدنیا وال آخر جان لو یقین سے جان لو جو رو اللہ اس کے رسول کو عزیت پہنچاتے ہوئے تو اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت پیش دیئے اور ان کے لئے چان نم کا نصبہ کرنے بارا عذاب تیار کرنے کھانے بس کسی پر میں اپنی عطر تمام کرنا ہوں وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب دعو اللہ